حضرت خالید ابن ولید بلکہ میں اس سے پہلے تھوڑا آگے بڑھو کہ جب حجت الودا ہوا آخری حج بلکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا بلکہ ہمارے نبی نے پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا وہ آپ کا پہلا اور وہ آپ کا آخر وہی حج آپ کا پہلا وہی حج آپ کا آخر جس کو حجت الودا کہتے ہیں اور ایک حدیث سے مطابق اس حج میں ایک لاکھ تیس ہزار صحابہ موجود تھے ایک لاکھ تیس ہزار صحابہ موجود تھے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج تھا اور آخری حج تھا اس کے بعد آپ کا وثال مبارک ہوا اس لئے میرے دوستوں وہ حج اتنا پیالا حج تھا کہ آپ کو معلوم ہے جب آخری حج کرتا کرتا تو ایک وقت آتا ہے ایک وقت آتا ہے جب بالوں کو ملوانا پڑتا ہے مہیکنی ایک وقت آتا ہے یعنی دسویں جل ہجہ آتی ہے تو اس وقت حلق کروانا پڑتا قرآن کریم نے بھی کہا کوئی کتنے بھی بڑے بال رکھنے والا ہو لیکن وہاں جانے کے بعد تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تو تو میرا دیوانہ بن گیا اس لئے یہ تجھے بال جو ہے یا تو منوا دے یا بالوں کو چھوٹا کر دے بس دونوں کی اجازت ہے یا تو بالوں کو بلکل کیا کر دے منوا دے یعنی بلکل سر صاف کر دے یا تو چھوٹے چھوٹے بال رکھ قرآن کریم نے فرمایا قرآن کریم نے فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ اِنشَاءَ اللَّهُ عَامِنِينَ یا حافظ قرآن بیٹھے اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا مُحَلِّقِينَ رُوسَكُنْ وَمُقَسِّرِينَ اللہ فرماتے جو حج کرنے آئے جو عمرہ کرنے آئے یا تو بالوں کو بلکل مُحَلِّقِين محلِّقین معنے بالوں کو بلکل ساپ کر دے ہوئے وہ مُخَسِّرِی یا بلکل ساپ نہ کرے تو چھوٹے چھوٹے تو کر ہی دے ہوئے خیر میرے دوستو اب حجت الودا میں ایک لاکھ تیس ہزار صحابہ ہیں اور وہ حج کرانے والے کون ہیں آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر کوئی حج دلیہ میں نہیں ہو سکتا چاہے لوگ حج اکبری کہتے رہے یا کچھ بھی کہتے رہے لیکن وہ حج جو حجت الودا جس میں آقا نے حج کروایا اور ایک لاکھ تیس ہزار صحابہ نے حج کیا اور اسی سے ہم کو حج کرنے کا طریقہ معلوم ہوا اس حج سے بڑا کوئی حج نہیں ہو سکتا پھر میرے دوستو جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حلق کروانا تھا بھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے اور آپ کے بال مبارک بہت پیارے تھے بھر کہو ان کے بال مبارک سے بڑھ کر کوئی بال نہیں ہوگا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بال مبارک گردن تک بھی رکھے کبھی کان کی لہو تک بھی رکھے کبھی نیچے کی گردن کے حصے تک بھی رکھے اس لئے حدیث پاک میں آتا کبھی ہمارے نبی کے بال مبارک کو جھمہ کہا کبھی ہمارے نبی کے بال مبارک کو وفرا کہا کبھی ہمارے نبی کے بال مبارک کو لیمہ کہا تین طرح آپ نے بال مبارک رکھے کبھی وفرا کبھی جھمہ اور کبھی لیمہ خیر ہمارے نبی کے بال مبرک تھے لیکن جب اللہ کا حکم آیا یہاں جو بھی آتا ہے حج کرنے کے لئے اس کو بالوں کو منواں نہ پڑے گا یا بالوں کو کثر کروانا پڑے گا تو ہمارے آقا سلسلیم نے اب بالوں کو منوانے کا وقت آیا اب ظاہری بات ہے یہ بال مبرک جو ہمارے آقا سلسلیم کے تھے اور ان کو کیا کرنا تھا منوانا تھا تو ہمارے نبی پاک سلسلیم نے کیا کیا صحابہ کو جمع کر دیا میں صحابہ کو جمع کر دیا اور فرمایا حضرت ابو تلہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے بال مبارک کو نکالتے جاؤ گے اور صحابہ میں تقسیم صحابہ میں تقسیم کر دے گا اب سننا اب صحابہ بیٹھے اور سب کہتے ہیں کہ حضور کا بال مبارک میرے پاس آئے حضور کا بال مبارک میرے پاس اور ما شاء اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا کیا پوچھنا بڑے بڑے بال مبارک تھے وفرہ تھے لیمہ تھے جھمہ تھے بڑے بڑے بال مبارک تھے اب صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وہ لوگ نکالتے گئے اور صحابہ لیتے گئے ہاتھوں ہاتھ لیتے گئے انہی صحابہ میں صحابہ بیٹھے جن کا نام حضرت خالد ابن اب سننا حضرت خالد ابن ولید انہی صحابہ میں ایک صحابہ بیٹھے تھے جو بلکل سامنے بیٹھے تھے اب اللہ کے رسولﷺؑ صاحب کے دائیں طرف کے جب بال مبارک نکلے تو خالد ابن ولید کو ملے تو خالد ابن ولید نے ذوڑ سے کہا اللہ نہیں مجھ کو نہیں چاہیے مجھ کو نہیں چاہیے تو سارے صحابہ چوک دیں کہ ہم نبی کے بال مبارک لینے کے لیے طم embarrassed کرتے ہیں ہم اپنی جھان دینے کو طیocr ہے اور ان کے پاس بال آئے تو لینے کو طیبر نہیں اللہ کے رسولﷺؑ صاحب نے آواز سنی چونہوں کہتے ہیں مجھ کو بال مبارک نہیں چاہیے تو اللہ کے رسول نے کہا خالد کیا ہو گیا ہے خالد کیا تجھ کو میرے بالوں سے محبت نہیں سارے لوگ بال لینے کے لئے طرف تھے اور تو بال لینے کو تیام نہیں حضرت خالد اتنے ولی کیا کوئی میں آسو تھے فرمایا آپ کے دائی طرف کے بال مبارک مجھ کو دے رہے اور میری کو نظر ہے کہ آپ کے جو پیشانی کے بال مبارک ہیں وہ مجھے ملے اس لیے کہ جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو یہ بال بھی سجدے میں چلے جاتے تھے اور آپ کے سجدے سے بڑھ کر اللہ کو کوئی سجدہ محبوب نہیں ہوگا سنانچہ ہمارے نبی پاک ساتھ میں آگے کہ جو بال مبارک تھے وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیئے خیر اس طریقے سے بال مبارک صحابہ کو ملے صحابہ نے تابعین کو دیئے تابعین نے تبہ تابعین کو دیئے اور اس طریقے سے بال مبارک چلتے گئے چلتے گئے اور میرے دوستوں بال مبارک میں جو کمال ہے وہ ہماری پوری زندگی کو جمع کرو تو بھی کمال پیدا نہیں ہو سکتا میں صحیح ہے کہ نہیں بولو نا ہاں تو بولو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں جو کمالات ہوں گے ہماری پوری زندگی کو جمع کرو اس ایک بال مبارک کے کمال کو ہم تبھی نہیں پہنچ سکتے اس لئے کہ میرے دوستوں ہمارے پاس بھی بال ہے اور عجیب عجیب سیٹنگ بھی کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے ہمارے پاس بھی بال ہے لیکن یہ بال ہے اس کی کوئی ویلیو ہے اس کی کوئی ویلیو ہے حجام جو ہے بال بھی لیتا ہے پہنچہ بھی لیتا ہے دونوں چیزیں دینا ہی دینا ہے بال بھی دے دے لیکن میرے دوستوں ہمارے آقا سننا سبسات میں کہنا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بال مبارک کو تیار کرنا تھا بھائی حضور کے بال مبارک کو جب تیار کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا تھا کہ اے جبرائیل جنت میں جاؤ اور جنت سے سنبل لے کر آؤ سنبل کے معنیاتے جنت کا پودا جنت کی گھانس اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کہا بھی جبرائیل اٹھو جنت میں جاؤ اور جنت کا سنبل جنت کا پودا اور جنت کی گھانس لے کر آؤ جب آتا جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے جنت کا پودا لے کر آئے جنت کی گھانس لے کر آئے اور جبرائی نے پوچھا کہ میرے خدا اس سے کیا بنانے والا اللہ نے فرما تجھے کیا معلوم میرا آخری نبی جو آئے گا اس کے بال مبارک کو نیسی سے بنانے والا تو میرے دوستو ہمارے نبی کے بال مبارک حقیقت میں وہ بال مبارک نہیں تھے وہ یا تو جنت کا پودا تھا یا جنت کی گھاس تھی تو جس نبی کے بال مبارک اس نے پیارے ہو اور جب وہ صحابہ کو ملے تو بتاؤ صحابہ اکرام کا دل بھی خوش ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا وہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی وہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متاہرہ کون حضرت ام سلمہ کون سب بولو کون حضرت ام سلمہ حضرت ام سلمہ کے پاس بھی بال مبارک تھے اب ظاہری بات ہے جب سب میں تقسیم ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو بھی دیا ہوگا تو حضرت ام سلمہ کے پاس بال مبارک تھے اور مدینہ پاک میں امیت سلمہ کا گھر مشہور تھا امیت سلمہ کا گھر مشہور تھا آپ کے پاس بالمبارک تھے اور آپ اس کو ایک کیالے میں رکھتی تھی جس میں پانی بھی ہوتا تھا اسی میں حضور کے بالمبارک کو رکھتی اور مدینہ میں کوئی بیمار ہوتا کسی کو بخار آتا کسی کو کوئی بیماری ہوتی وہ امیت سلمہ کے پاس آتا امیت سلمہ فرماتی تھی یہ پانی پی رہے بالمبارک کو دیکھتے رہنا اور پانی کو پیتے رہنا امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی خصب اللہ کی وہ پانی کسی کے پیٹ میں جھاتا اس سے پہلے اللہ اس کو شفا لصیب کر دیتا تھا تو میرے دوستو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک کا کمال تھا بلکہ امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ کچھ بیمار ایسی آئے جن کی بیماری کا کوئی علاج ہی نہیں تھا جیسے کوئی پاگل ہو جائے اب اس کا کوئی علاج نہیں یا جیسے کوئی اندھا ہو جائے اس کا کوئی علاج نہیں اس کو کوئی کون کی بیماری ہو جائے اس کا کوئی علاج نہیں آج کی اتنا میڈیکل آگے بڑھ چکا لیکن آج بھی شگر والوں کا کوئی علاج نہیں ہے شگر والوں کا ہاں شگر کو کنٹرول کریں گے لیکن کسی کو شگر کی بیماری ہو جائے اور دوا کے ذریعے ختم ہو جائے پریشر کی بیماری ہو جائے دوا کے ذریعے ختم ہو جائے یہ ناممکنات میں سے اب بن چکا ہے لیکن میرے دوستو ام سلمہ فرماتی کہ ایسی دیماری جس کا کوئی علاج نہ ہوتا لیکن حضور کے وہ بال مبارک میں لگا ہوا پانی کسی جو پیٹ میں جاتا تھا تو جو اندھا ہوتا تھا وہ یہ دیکھنے والا بن جاتا تھا تو میرے دوستو یہ حضور پاک سعاصل کے بال مبارک کے بارے میں میں آپ کو پوری تفصیل بتانا چاہتا ہوں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اچھا میرے پیارے دوستو یہ بال مبارک حضرت خالید ابن ولید کو بھی ملے میں پھر بات پر آ رہا ہوں کن کو ملے حضرت خالید ابن ولید اور خالید ابن ولید یہ بہت زبردست صحابی ہے یہ بچوں نے تو سنا ہوگا لیکن میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں یہ حضرت خالید ابن ولید ان کیا تھوڑا سا بیگراؤنڈ یہ ہے حضرت خالید ابن ولید اللہ تعالیٰ عنہ کا بیگراؤنڈ یہ کہ جب اہد کا میدان گرم ہوا تو یہ کافیروں کی طرف سے لنڈنے آئے تھے جب اہد کا میدان گرم ہوا تو یہ کافیروں کی طرف سے لنڈنے آئے تھے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اہد میدان میں پہلے مسلمان جیتنے لگے پھر اس کے بعد میں ہارنے لگے تو یہ ہارنے کی وجہ خالید ابن ولید تھے اس لئے کہ حضرت خالید ابن ولید نے دیکھا کہ ایریا خالی ہو گیا سارے مسلمان ہٹ گئے اور سب لوگ سمجھ گئے کہ ہم لوگ جیت گئے اور مالے گھنیمت لینے لگے تو خالید ابن ولید نے کچھ لوگوں کو لے کر پہار کے پیشے میرے دوستو جو مدینہ جاتے ہیں ان کو تو پورا سمجھ میں آتا ہے خالید ابن ولید پہار کے پیشے گئے اور ایک بڑی جماعت کو لے کر اچانک اللہ بولا جس کی وجہ سے نہیں نہیں تو ایک گھنی کے اندر اچھی صحابہ شہید ہو گئے ایک ہی لمحے کے اندر کچھ سیکنڈوں کے اندر اچھی صحابہ شہید ہو گئے اور دو مسلمان جیت کی طرف جا رہے تھے اب ہار کی طرف کیا ہونے لگے آنے لگے خیر میرے دوستو جب معاملہ جب جنگ ختم ہوئی بہت سے صحابہ شہید ہو گئے بہت سے صحابہ شہید ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ سب ہوا کیسے پہلے ہم جیت کی طرف تھے تو سب نے کہا وہ خالد کس کی وجہ سے ہوا اب جائے کے باتے بتاؤ کمانڈر کو بستائے گا کیا نہیں آیا بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور معلوم ہے کہ سب کچھ کرنے والے کون ہیں خالد آج اتنے صحابہ کی لاشے رکھی ہوئی ہے وہ صرف ایک آدمی کی وجہ سے ہوا کون خالد ابن ولی جو کافیروں کی طرف سے آیا تھا اور اس کی وجہ سے یہ ہوا چنانچہ ہمارے نبی عطاق صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا جھما ہو جاؤ میں بدعا کروں گا خالد جلے بدعا کروں گا ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا ہے حدیث پاق میں لکھا جبرائیم نے آکے دونوں ہاتھ نیچے رکھتی ہمارے نبی ہاتھ اٹھائے جبرائیم نے دونوں ہاتھ پکڑے نیچے رکھتے اور خالد بدعا مت کرو بدعا مت کرو پہلے یہ آیت کریمہ پڑھو جو اللہ نے آسمان سے دی ہے کونسی آیت کریمہ جو آج بھی چوتھے پارے میں ہے کونسی آیت کریمہ یہ آیت کریمہ جس کا مطلب ہے ہاتھ نیچے رکھو آپ کو نہیں معلوم یہ آگے چل کر اسلام کا بہت بڑا شہصوار بننے والا ہے اور میرے دوستو جس کی تسمت آسمان پڑھتے ہو زمین والا کچھ نہیں کر سکتا ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ رکھے اور کھان کہ خالد تو مسلم صحابہ جرام سناتے میں آگے کہ وہ خالد مسلمان ہوگا جس نے ہماری لاشوں پر دھیر لگایا لیکن میرے دوستو کچھ زمانہ گزرا حضرت خالد ابن ولید مسلمان ہوئے اور ہمارے نبی نے کہا خالد آج سے میں اپنی زبان سے تجھے کہتا ہوں تُو سیف اللہ ہے یعنی تُو اللہ کی تلوار ہے تُو اگر ٹوٹے گا تو اللہ کی تلوار سے ٹوٹے گا باقی دنیا کی کوئی تلوار تجھ کو ختم نہیں کر سکتی یہ ہے حضرت خالد ابن اور اس لئے خالد ابن ولید کا جب انتقال ہوا نا تو بستر پر انتقال ہوا حالانکہ کتنی جنگوں میں آئے کتنے مارکوں میں آئے لیکن بستر پر انتقال ہوا اور جب رو رہے تھے تو کہا کیوں روتے ہو کہا کہ شہید نہیں ہوا تو سب نے کہا تُو شہید ہوگا بھی نہیں نبی نے کہا تُو اللہ کی تلوار ہے اللہ کی تلوار اللہ ہی کات سکتا دنیا کی تلوار تھوڑی اللہ کی تلوار کو کات سکتی تو یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور پاکس آسان کے کونسے بال مبارک لیے تھے آگے کے حصے کے بال مبارک لیے اب سننا یہ بات بھی میں بتا دے جاؤ کہ بال مبارک کا کمال حضرت خالد ابن ولید میں ذرا جلدی بتا رہو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بال مبارک اپنی ٹوپی کے ساتھ رکھتے تھے وہ جو ٹوپی پہنتے تھے یا امامہ پہنتے تھے اس کے ساتھ نے بال مبارک کو سی لیا تھا اب ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ کسی جگہ حضرت خالد ابن ولید پہنچے اور جنگ شروع ہونے والی یہ تو کمانڈر سے ناخودہ دے جنگ شروع ہونے والی بالکل ٹائم ہو گیا سامنے والے تیار یہاں بھی تیار اب صرف خالد ابن ولید کو کہنا آئے کہ شروع کرو لیکن خالد ابن ولید بول ہی نہیں ہے کہ شروع کرو شروع کرو سارے صحابہ کہتے ہیں کہ خالد وقت ہو چکا اب کو شروع کرو اب ہمارے امیروں شروع کرو تو کہا ہمیں شروع نہیں کروں گا میری توپی گھوم ہو گئی کیا ہو گئے میری توپی اور سب کو لگا دیا توپی دھونڈو توپی دھونڈو سب لوگ حیران ہو گئے ایک توپی کی وجہ سے پورے میدان کو روک دیا خیال توپی ملی حضرت خالد ابن ولید نے وہ توپی پہنی اور چند گھنٹوں کے اندر اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیا اور کیا فرمایا فرمایا یہ توپی کو نہیں کیے تلاش کرتا تھا یہ مجھے توپی کی ضرورت نہیں تھی توپی کے اندر میرے نبی کے بال مبارک تھے اور قسم اللہ کی جب میں ندر میں اترتا ہوں میری تلوار پھیکھے ہوتی ہے حضور کے بال مبارک آگے سعیزان فاروق بھائی شائکل والی